بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالی نے بہت زیادہ حسن و جمال دے رکھا تھا وہ اپنے ہاتھ سے زمبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا غزر بسر کیا کرتا تھا ایک دن وہ باشا کے دروازے پر سے غزر رہا تھا کہ باشا کی بیوی کی خاتمہ نے اسے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی یہاں سے ایک آدمی غزر رہا ہے ایسا حسن و جمال میں نے کبھی نہیں دیکھا زمبیلیں فروخت کرتا پھر رہا ہے ملکہ نے حکم دیا میرے پاس اسے لیا اس سے لایا گیا تو دیکھتی ہے کہ ملکہ اس پر فدا ہو جاتی ہے کہنے لگی زمبیلیں پھینک دو اور اپنی خاتمہ سے کہنے لگی یہ چدر تم سنبھال لو اس کو خوشبو اور تیل وغیرہ دے کر نہلا دو ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی اب تجھے زمبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے عابد بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگی ہاں بندی کو حکم دیا گیا اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جایا جائے یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی تو ستر بر سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا رات دن اس کی عبادت میں گزارتا ہے تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی واللہ مجھ سے یہ برا کام نہ ہو جائے اگر یہ شام تیرے عمال کو بے عمال کر دے گی تو میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اسی طرح سے وہ اپنے رب کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جب بلندی سے کود جانے کا تک کر لیا تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا انہوں نے لبائی کہہ کر جواب دیا ارشاد ہوا میرا بندہ میری مسیحت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اس سے ذرا بھی تکلیف نہ ہو پائے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھلائے اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا زمبیل وغیرہ وہی رہ گئی سورج غروب ہو رہا تھا بیوی کہنے لگی زمبیلوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی تو آج افطاری کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی سبر سے کٹ لیں گے پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے خواہ مخواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنے پڑے گا بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی ایک پڑوس پڑوسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ ہے جواب ملا آگے بڑھ کر تندوری سے لے لو وہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والوں سے کہنے لگی تو یہاں بیٹھی ہے باتیں کر رہی ہے ادھر تیرے تندور میں تیری روٹیاں پکی جا رہی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹیوم سے بھرا ہوا ہے عورت نے انہیں برطن میں رکھا اور خامد کے پاس لے آئی اور کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ تعالی کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لہٰذا تو اللہ تعالی سے دعا مانگ کہ ہمارے باقی عمر خوشحالی میں گزر جائے آبد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کا اسرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ آبد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑی اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگا اے اللہ میری بیوی کا اسرار اور تقاضی یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور جہرات عطا فرما دے اتنے میں چھت پھٹ گی یا کوت اور موتیوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری نیچائی جس سے تمام گھر چمک دھمک اٹھا آبد نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب میں ہی سوئی ہوئی تھی اور کہا اٹھ کر بیٹھ جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لیے تو مجھے نہ ہی جگہ میں تو خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کے بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو بہت ہی ہیرے جہرات سے لدی ہوئی ہیں مگر ان میں ایک سوراخ ہے میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں جواب ملا یہ تیرے خاند کے بیٹھنے کے لیے ہیں میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے جواب ملا یہ وہی کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی تو میں نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری عزت میں کوئی فرق پیدا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو عابد نے دعا کی اور وہ ٹکری واپس سے لی گئی بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا ہے دنیاوی چیزوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین جزاک اللہ